اسلام علیکم ٹوپک ہم ڈسکس کریں گے مسل ڈس آرڈرز جس پہ پہلا ڈس آرڈر ہے مسل فٹیگ جس ہم کہتے ہیں مسل میں تھکاوٹ ہو گئی ہے یا عام زبان میں ہم کہتے ہیں کھلیاں پڑ گئی ہیں اس کا اوریجن دیکھنے یعنی یہ کیا ہے بہماری state of physiological inability to contract physiological یعنی فنکشن کے لحاظ سے مسل کنٹریکٹ نہیں کر پاتا inability اس میں ہوتی ہے کنٹریکشن کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسل کی جو maximum capacity یعنی contraction کی وہ reduce ہو جاتی ہے اب اس کا cause اگر ہم دیکھیں تو deficit of ATP مسل میں ATP کی کمی ہوتی ہے دیکھیں جب آپ کوئی heavy exercise کرتے ہیں تو مسل میں ATP کی کمی ہو جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے anaerobic respiration شروع ہو جاتی ہے اور anaerobic respiration میں کیا ہوتا ہے accumulation of lectic acid مسل میں lectic acid جمع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ionic imbalance یعنی مسل کی pH کم ہو جاتی ہے اب اس کے symptoms اگر ہم دیکھیں تو cataractures یعنی cataractures کب کیا سکتے ہیں state of continuous contraction مسل constantly contract رہتا ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ مسل کا جو myosin کے heads ہیں وہ troponin کی binding side کے ساتھ جب attach ہوتے ہیں مسل contract ہوتے ہیں تو ان heads کو توڑنے کے لیے ATP چاہیے ATP نہیں ہے تو مسل continuously contracted رہتے ہیں کیوں؟ because the cross bridges are unable to detach یعنی cross bridges detach نہیں ہو پاتے مسل contract رہتے ہیں lectic acid cause مسل pH to drop وہ جو lectic acid جمع ہوا ہے جس اس کی وجہ سے مسل کی پیچھ کم ہو جاتی ہے treatment کی بات کریں ریسٹ پین کلر اور سپری وغیرہ بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں یہ کوئی فیٹل بیماری نہیں ہے اس کی جو recovery ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے tetany is the continuous state of muscle contraction یہاں پہ بھی مسل contracted رہتا ہے لیکن یہاں پہ جو وجہ تھی وہ ATP کی deficiency تھی جبکہ یہاں پہ وجہ کے ہے low calcium in the blood حالانکہ calcium تو مسل contraction میں involve ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو calcium کی involvement ہے وہ nerve impulse کی generation میں calcium جو سا ہے وہ رکاوٹ پہلے کرتا ہے کیونکہ calcium nerve impulse کی generation میں بھی involve ہوتا ہے تو وہاں پہ nerve impulse کے حوالے سے calcium کی کمی ہونے سے یہ continuously muscle contracted رہتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا increases excitability of neurons neurons excited ہوتی ہیں کیونکہ جو calcium ہے وہ sodium اور potassium کے جو nerve impulse کی membrane سے اندر اور باہر sodium potassium آتے ہیں اس کو control کرتا ہے تو جب وہ calcium کم ہوگا تو کیا ہوگا nerve impulse excited ہوں گی جس کی وجہ سے loss of sensation آپ کے muscles جو سے وہ sense ہی نہیں کر پائیں گے excited nerve impulse کی جو generation ہے اس کی وجہ سے muscle twitch کرے گا twitch کہتے ہیں sudden jerk اچانک جو جھٹکا لگتا ہے اسی طرح convergence بھی ہو سکتی ہے convergence کہتے ہیں جو لگاتار جھٹکے لگتے ہیں یعنی جسم کا کوئی ایک حصہ ہمارے برین کے control میں نہیں رہتا اور وہ ہلتا رہتا ہے مثلا کوئی بازو ہو سکتا ہے پھر ٹانگ ہو سکتی ہے سر ہو سکتا ہے اسی طرح اس میں treatment کے اگر ہم بات کریں تو ریسٹ کرنی چاہیے calcium diet لینی چاہیے اگر یہ بیماری untreated علاج نہ کیا جائے system progress یہ بیماری بڑھتی ہے to spasm of larynx spasm کہتے ہیں اسے ہم عام جبان میں کہتے ہیں پتھا چڑ جانا یعنی پتھا اکڑ جاتا ہے لیرنکس کے جو پتھے ہیں لیرنکس کے مسئل ہیں ان میں spasm ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں respiratory paralysis جو ہمارے مسئل جو respiration میں involved ہوتے ہیں وہ paralyzed ہو سکتے ہیں ان میں فالج ہو سکتا ہے اور ultimately death ہو سکتی ہے یعنی یہ fatal disease ہے پھر آگے یعنی یہ اس کی fertility دیکھیں تو یہ fatal disease ہے آگے tetanus an acute infectious disease acute آپ کہہ لیں کہ یہ بڑی شدید ہوتی ہے intense ہوتی ہے اور infection کہاں پہ ہوتا ہے nervous system میں ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے its pores remain infectious for 40 years in the soil یہ جو tetanus کے spores ہیں زمین میں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہ 40 سال تک زمین میں رہ سکتے ہیں اور جیسے ہی کسی کو آپ کو دیکھیں آپ کو زمین پہ گرتے ہیں یا سڑک پہ روڈ پہ گرتے ہیں کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی رگڑ وغیر آتی ہے تو وہاں سے آپ کی جسم کے اندر آ سکتے ہیں اور وہ spores آ کے bacteria کو release کریں گے اور پھر وہ infection پہلا کریں گے اسی وجہ سے کہتے ہیں جب بھی آپ کہیں روڈ پہ یا کہیں باہر گریں تو آپ فورا tetanus کا ٹی کا لگوالیں اس کی وجہ کیا ہے anaerobic bacterium clustodium tetanus symptoms دیکھیں تو stiffness of jars stiff کہتے ہیں اکڑ جانا سخت ہو جانا جبڑے جو ان سے اکڑ سکتے ہیں neck muscles میں stiffness ہو سکتی ہے lock jaw یعنی ہمارے جبڑے مکمل immobilize ہو سکتے ہیں spasm of trunk and limbs trunk یعنی ہماری جو main body ہے وہ اکڑ سکتی ہے اس میں spasm یعنی اکڑاؤ آ سکتا ہے اور ہماری limbs یعنی بازوں اور ٹانگوں میں بھی اکڑاؤ آ سکتا ہے treatment اس کی rest ہے یا anti-biotics لی جاتی ہیں کیونکہ bacterial disease ہے fertility کی بات کریں تو rare in developed countries ترقیہ ہفتہ ممالک میں کم ہے لیکن tetanus is the major killer in the developing countries developing countries میں سب سے بڑی موت کی وجہ ہے یعنی اس کی جو بیماری ہے اس میں mortality rate 40% ہے سو میں سے چالیس مریض اس کے جون سے وہ وفات پا جاتے ہیں آگے بات کریں cramp کی cramp is the tetanic contraction of entire muscles یعنی یہ tetanus سے ہی relate کرتی ہے اس میں پورا muscle contract ہو جاتا ہے last جس طرح آپ دیکھیں آپ دور پر دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اچانک بھاگتے بھاگتے آپ کی tanng کا muscle جونس ہے اچانک contract کر جاتا ہے اور آپ کی ایڈی زمین پہ نہیں لگتی اسی طرح بازو اچانک روک جاتا ہے تو اس میں بھی یہ muscle contraction ہوتی ہے اور یہ last جس طرح نماز پڑھتے وقت اب تشاہت میں بیٹھے ہیں تو آپ کو tanng کا low blood sugar level electrolyte depression sugar level کم ہونے سے electrolyte یعنی ions جونس ہیں وہ کم ہوں dehydration پانی کی کمی irritability of spinal cord and neurons اس میں spinal cord neurons جونس ہیں ان میں irritation ہوتی ہے وہ excited ہوتی ہے overuse of muscles کسی muscle کے زیادے استعمال کی وجہ سے بھی بیماری ہو سکتی ہے اب اس کے ہم symptoms دیکھیں تو muscle to become taught taught کہتے ہیں stretched یعنی muscle جونس ہے اس میں stretchness آئے گی وہ سخت ہو جائے گا اور وہ painful درد ہوگی اس میں most common in the thigh ہماری tank muscle and hip muscles کے اندر یہ زیادہ common ہے treatment کی بات کریں تو rest کی جائے اس میں ڈاکٹر جونس ہیں وہ rest کو advise کرتے ہیں pain کیلر لی جاتی ہے seline water لیا جاتا ہے جس میں 60-60 نمکیات fruit juices لیا جاتے ہیں fertility کی بات کریں تو یہ بیماری کوئی اتنی fatal نہیں ہے تو یہ تھا آج کے لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ